بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری فلسطین میں غزہ کی پٹی کے شمال میں جمعیرات کی رات ایک رہیشی عمارت میں آگ لگنے سے 21 افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں ہم ماسکیں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آگ پناہ گزین کیمپ کی ایک عمارت میں زخیراشتہ پیٹرول کی وجہ سے لگی ہے خبر رسان ایجنسی ایسویٹڈ پریس کے مطابق ہم ماسکیں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آگ پناہ گزین کیمپ کی ایک عمارت میں زخیراشتہ پیٹرول یعنی بنزین کی وجہ سے لگی ہے یہ آگ جبالیہ کیمپ میں تین منزلہ عمارت کی تیسری منزل پر لگی جس کے نتیجے میں گھر کے اندر کوئی بھی زندہ نہیں بچا جبالیہ غزہ کے آٹھ پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک ہے جہاں تئیس لاکھ افراد مقیم ہیں ان کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں ہوتا ہے ہم ماسکیں زیر انتظام غزہ میں سیویل ڈیفنس نے آگ لگنے کی وجہ عمارت میں زخیرہ کیے جانے والے پیٹرول کو قرار دیا ہے تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پیٹرول کو آگ کیسے لگی حکام کا کہنا ہے کہ واقعی تحقیقات جاری ہیں آگ بجھانے والی گاڑیوں اور ایمبولنسوں کا انتظار کرنے والے سڑک پر جمع سینکنوں افراد نے جلتی ہوئی عمارت کی کھڑکیوں سے شولے نکلتے ہوئے دیکھے خبر رسان ادارہ روٹرز کے مطابق شولوں میں کابو پانے میں فائر برگیٹ کو ایک گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگا اسرائیل اور مصر کی ناکہ بندی میں ہماس کے ذریع انتظام حکومت کو طوانائی کے شدید بہران کا سامنا ہے اکثر لوگ موسم سرما کے لیے گھروں میں گیس ڈیزل اور پیٹرول زخیرہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے گھروں میں ممبتیوں اور گیس لیکج کی وجہ سے آتش زدگی بھی ہوتی رہی ہے فلسطینی صدر محمود عباس نے جان سے جانے والوں کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا اور جمعہ کو ایک روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا ہے مشرق وستہ میں اقوام متحدہ کے مندوب تور ونس لینڈ نے حادثے میں چل بسنے والوں کے سوگوار خاندانوں رشتہ داروں اور دوستوں سے دلی تازیت کا اظہار کیا ہے فلسطینی اتھارٹی کے ایک سینئر اہددار حسین الشیخ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ کے ساتھ اپنی سرحد گزرگاہ کو کھول دے تاکہ جن زخمیوں کو جدید طبیعی انداد کی ضرورت ہو انہیں مغرب کنارے اور بیت المقدس کے فلسطینی ہسپتالوں میں لے جایا جا سکے تاہم بعد ازان تصدیق ہوئی کہ گھر میں موجود افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا غزہ کی پٹی کے ساتھ ایریز کراسنگ کو کنٹول کرنے والے اسرائیلی ادارے سی او جی ایٹی نے اس پر کوئی تبسرہ بھی نہیں کیا لیکن اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گنٹس نے فلسطینیوں سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا ہے ہم نے سی او جی ایٹی کے ذریعے زخمی شہریوں کو ہسپتال میں منتقل کرنے میں اپنی مدد کی پیش کش کی ہے اسرائیلی ریاست غزہ کے رہائشوں کو زندگی بچانے والی اور طبیعی امداد فرہم کرنے کے لیے تیار ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد